ہاں جی اسلام علیکم رمضان آنے والا ہے برکتوں کا مہینہ آنے والا ہے اور اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور آگے اور ہوگا کوئی روکنے والا نہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اور لقصان کس کا آرہا جی ہم عوام کا فائدہ کس کا آرہا ہے جو بیچ رہا ہے جو کچھ بھی بیچ رہا ہے جو چیزوں کی جو چیزیں بیچ رہا ہے نا اشیاء اس کا فائدہ ہو رہا ہے بس جی لوٹ مار چین شاہد بات پاک سرزمین شاہد بات نہیں لوٹ مار چین شاہد بات ہر بندہ لوٹ رہا ہے جس کو موقع ملتا وہ لوٹ رہا ہے اور پھر جی رمضان میں ہم نے سواب کمانا ہے ہم نے عبادت کرنی ہے ہم نے نیکیاں کمانی ہے ہم نے مذہبی بن جانا ہے ہم نے مومن بن جانا ہے ہم نے مومن بننا ہے ہم نے جتنی عبادت ہم کر سکتے ہم کریں گے یہ ہمارا کیا کہتے ہیں نسب الین بن جاتا ہے رمضان میں نمازیں پڑھتے ہیں ہم لوگ رمضان میں زکاة دینے والے زکاة بھی دیتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں روزہ رکھے جھوٹ بھی بھولتے ہیں ہم نے روزہ رکھے چیزیں مہنگی بیجتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں چھین اور پھر کیا کہتے ہیں بدیانتی کرتے ہیں کم توھلتے ہیں کیا سوال یہ ہے کہ اس طرح کیا ہماری عبادت قبول ہو جائیں گی یہ ہم کون ہوتے ہیں تیہ کرنے والے یہ اللہ پاک اللہ پاک تیہ کرے گا نا اللہ پاک پوچھیں گے ان کو جو یہ کام کرتے ہیں خاص کر چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بہت ہے بلکہ کچھ ہفتے پہلے کی بہت ہے جو راشن پر فیملی کے لیے مل رہا تھا تقریباً چھ ہزار پے کا وہ کل میں لینے کیا وہ مل رہا تھا ساڑھے چھ ہزار پے کا اب رمضان آتیا تھے ساتھ دار تک تو ہو ہی جائے گا جس میں شامل تھا چاول آٹا چینی گھی نمک تیل روزہ کی بوتل کجوریں اس طرح دس پندرہ آہ آ آئیتم سے جس کے قیمتوں میں ملا کے اب ساڑھے چھ ہزارinha راشن مل رہا ہے بر فیملی جو لوگوں کے پاس پیسہ ہیں وہ تو اڈوالس میں میں چیزیں لے لیتے ہیں اقل مند ہے لیکن عام امام کی پاس اس طرح کیا ہے وہ اپنا پورا گھر کا پچھوا نٹ مشک سے چلا لیں گھر چلا لیں تو بڑی بات ہے تو وہ اگر ان کے پاس اتنا پیسہ ہو تو بنائے لے لیکن وہ کہاں کریں بس جی پھر اس طرح تو آم ہمم پس رہی ہے مہنگائی میں اور صرف مہنگائی سے بہانہ بہانہ ہو جی پچھے سے چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں بس میں فائدہ منافع ہمارا ہو فائدہ تھوڑا فائدہ ہونا چاہیے منافع ہونا چاہیے ناجائز منافع ہونا چاہیے اور بس میں تھوڑا امیر ہو جاؤں ان چکروں میں پس کون رہا ہے اب ہاں دیکھیں جی کہنے کے مقصد یہ ہے کہ رمضان میں چیزیں ہونے چاہیے سستی تاکہ ہم لوگوں کو فائدہ ہو گیشنے والوں کو فائدہ ہو عوام کو فائدہ ہو لیکن کون سوچتا ہے عوام کا جس کو موقع مل رہا ہے وہ لوٹ رہا ہے ہر بندہ ہو گیا ہے کہ کہتے ہیں اپنا فائدہ خودگرض ہو گیا ہے اپنا فائدہ سوچتا ہے عوام کا کوئی بھی نہیں سوچتا چاہے وہ سیستدار ہو چاہے وہ کاروباری ہو چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعب سے تعلق رکھتا ہو یہ افسوس کی بات ہے لیکن حقیقت ہے نا مہنگا تو مہنگائی ہونی نہیں چاہیے رمضان میں عوام کو تھوڑا فائدہ ہونا چاہیے لیکن کیا کریں اور ہر سال بس بکتنا کس کو پڑھتا ہے عوام کو بس اللہ پاک خیری کرے اور ہمیں آہ بچائے باقی جو جو لوگ ناجائز فائدہ ہو آہ سوچتے ہیں ناجائز منافق مارے ہیں اللہ پاک کو ہدایت دے آمین اسلام علیکم